نمسکار بیک اس کو کمالی آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں کب تک دریہ اور جازیم بیتھاتے رہو گے آپ اپنی نمائندگی پیش کیجئے آپ سنسد میں چنکے ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں جب آپ کے خلاف بلاتا ہے تو وہ وہاں چوہے کے طرح بیٹھے رہتے ہیں آپ اے آئی ایم کے سیروں کو بھیجئے جو آپ کے حق کی آواز کو سنسد میں دہا کرتے ہیں ہم نے ان کے بیٹے کو تو سنسد بنایا لیکن انہوں نے ہمارے گھر کے بیٹوں کو چھین لیا آج کوئی بیٹا کاسمیر میں ہے کوئی ممبئی میں ہے اور وہاں سے کبھی ہمارے بیٹے بہوری گاؤں میں سہیر ہو کے چھے لا سے آتی ہیں کبھی بگہاں میں سات لا سے آتی ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم نے چنا جنہوں نے ہمارے بیٹوں کو ہمارے بالمیکنگر کے لالوں کو مجھے ایک نیتا بتا دیئے چمپ آرن میں جس نے ایسے اسپطال کھول کر رکھے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے ایسے سکول کھول کر رکھے ہوئے ہیں جہاں ہر مجھب کے بچے فری آف کسٹ جہاں آپ ہارنا جانتے ہیں کہ یہ سیٹے ہم ہار جائیں گے وہاں مسلموں کو کھڑا کر رہا دے رہا ہے اور مزفر پوروکر ہے جیسے جگہوں میں جہاں پچاس پرتیسط مسلم آبادی ہے وہاں اجے نیسات جیسے دنگائی ویکتی کو ٹکڑ دے رہے ہیں آپ بالمیکنگر لوگ سبحہ چھتر جہاں مسلموں کی آبادی 35-40% ہے وہاں ایسے ویکتی کو اپنا سمبل دے رہے ہیں جو کہ کل تک بھاجپا میں تھا جس کی وچار دھارہ ریسے سے پرباویت ہے جن کی سندگت بھومی کا رہی ہے یا ہمارے لوگ اس قابل نہیں تھے کہ جی ڈی ہو یا آر جی ڈی ہو انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا ایک نوٹن سے ایک پرتیاسی کھڑے ہوتے ہیں جو کہ بالمیکنگر لوگ سبحہ چھتر سے نہیں آتے ہیں دوسرا دل ہریانہ سے جو ہے تو ایمپورٹ کرتا ہے یہ ہم بیہاریوں کا ہم بالمیکنگر واسیوں کا اپمان کیا گیا ہے ہمارا ترسل بارمیکنگر میں ہمارے برہمن سماج کے لوگ بھی بہت سارے ہیں برہمن سماج کی بھی جو ہے تو اندیکھی کی جاتی ہے تو آبادی کی انسار کیا راجت صرف یہ آدموں کی پارٹی ون کر رہ گئی ہے کہ آدموں کا ہی حق ملے گا دلیتوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا برہمنوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا مسلموں کو ٹکٹ نہیں ملے گا اور ملے گا بھی تو ایسی جگہوں سے ملے گا جہاں انہیں ہار کا خواب ہو ویلکم بیک میں رئیس اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوینڈیا نیوز جیسے جیسے موسم میں گرمیاں بڑھتی جا رہی ہے اسی پرکار لوگ سلا چناؤ کی بھی سرگرمیاں بڑھ رہی ہے حالانکہ میں بتا دوں اس بالمیکی نگر لوگ سبا چھتر سنکھے ایک میں خاص کر ہم دیکھیں اگر چناؤ کا روجہان ہے یا پرتیاسی کو طرف روجہان کو دیکھیں یہاں یہاں کا پپولیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے اور جدی ہندوستان کی چناؤ کی بات کرے اور جاتی ورگ سنمودائے کی بات نہ کرے تو شاید یہاں کا چناؤ ادھورا رہے گا اسی بیچ ہم بھاوی سانسط پرتیاسی لوگ سبا چھتر بالمیکی نگر کے اور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر راشد عجیم صاحب جو AIMIM کے ارثہ جس کو All India مجلسی اتحادل مسلمین کہتے ہیں اس کے اور سے یہاں سب بھاوی پرتیاسی ہیں کیا AIM پرتک چروپ سے ان کو کھاڑا کرے گی یا پرتک چروپ سے ان کو چناؤ میں اتارے گی حالکہ میں بتا دے آپ کو کچھ لے کئی دنوں سے ہمارے چینل پر کومنٹ آ رہا ہے کہ ان کی ان کا ویزن اور ان کا بیچار کو دانا جائے کیا اپنے بیچار اور اس ستھتر کی ویزن کو لے کر چلے ہوئے ہیں کی اپنی رائے رکھیں سر شاکر سر آپ کا ہمارا ویڈنے نیو سر چینل میں سر آپ تو سر فیلحال کسی پرچائے کا سر محتاج نہیں ہے سر لیکن یہ ہمارا پروٹوکول ہے سر میں چاہتا ہوں کہ اس کو پورا کی کہ جائے جی میرا نام ڈاکٹر محمد راشد عجیم ہے میں چوتروہ تھانا کے ہر دین ندوہ پنچائٹ مرلی کا رہنے والا ہوں رامنگر میرا کرم چھتر ہے نرکڑیاگن سے میں پہلے الیکسن بیدھان سبھا کا ان سی پی کے بینر تحر لڑ چکا ہوں اور ابھی اے آئی ایم سے میں یہاں بالمیکی نگر لوگ سبھا چھتر سے بھاوی سانسط پرتیاسی سر ابھی سر ہم بات کریں سر اس لوگ سبھا جناو میں خاص کر کچھ ایسے بھی پرتیاسی ہیں جو پہلے سانسط رہ چکے ہیں اور سانسط پرتیاسی بھی رہ چکے ہیں سر کہ ان کے سامنے چناؤوی دنگل میں آنا ایک بہت بڑی چناؤتی ہے یا یہ جنتا تاہ کرے گی اگر چڑیا ایکہ کر لے تو شیر کے خال بھی کھینچ سکتی سر میں چاہتا ہوں کہ سر کہ آپ اس واقعے کو سر کنہ دھو رہا ہے اگر چڑیا ایکہ کر لے تو وہ شیر کا خال کھینچ سکتی اور جنتا اگر ٹھان لے اور بڑے سے بڑے نیتا بھی وہ ہار جائیں گے اور میں بالمیکی نگر سے جنتا کی مانگ پر جنتا کی طرف سے آ رہا ہوں اور یہ ہماری صرف اکیلے میری لڑائی نہیں ہے یہ پورے بالمیکی نگر کے جنتا کی لڑائی ہے ہم بات کریں کس لوگ سوچنا میں کیا وضع ہے کس چناوی دنگل میں آپ بھی کچھ پڑیں حالکہ ان کا بھی حق ہے دیکھیں دیکھیں سب سے پہلا جو آپ نے اقلیت کی بات کی تو سب سے پہلا مددہ تو یہ ہے کہ آپ نے آبادی کا سرویکشن کر آیا اور آبادی کے سرویکشن کے انسار 8 سیٹوں پر ہمارا حق بنتا ہے لیکن آپ ہمیں صرف دو سیٹے دے رہے ہیں اور وہ بھی وہ سیٹے جہاں آپ ہارنا جانتے ہیں کہ یہ سیٹے ہم ہار جائیں گے وہاں مسلموں کو کھڑا دے رہا ہے اور مزفر پوروگرہ جیسے جگہوں میں جہاں 50% مسلم آبادی ہے وہاں اجے نیسات جیسے دنگائی ویقتی کو ٹکڑ دے رہے ہیں آپ بالمیکی نگر لوگ صبح چھتر جہاں مسلموں کی آبادی 35-40% ہے وہاں آپ ایسے ویقتی کو اپنا سیمبل دے رہے ہیں جو کہ کل تک بھاجپا میں تھا جس کی وچاردھارہ آر ایسے سے پرباوت ہے جن کی سندگت بھومی کا رہی ہے بگاہ کے دنگوں میں جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے لوگوں نے بتایا ہے یہ تصویریں سوسل میڈیا پر وائرل ہے کہ انہوں نے تقریباً تین ٹرک تلوار باتے مسلموں کے قتل عام کے لئے اور جو مسلموں کے قتل عام کی بات کرتا ہے اسے مسلمان نمائندہ مان لیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہمارا جمیر غوارہ نہیں کر سکتا کہ ہم اسے اپنا نمائندہ مان لیں اگر ویسے لوگوں کو ہم پر تھوپا جاتا ہے تو ہم لڑیں گے لیکن سر یہ کس بیس پر آپ خواہ سکتے ہیں کہ RGD کے ساتھ اب الپسنکھیک چھوڑ دیں گے اور GDU کے ساتھ الپسنکھیک چھوڑ دیں گے دیکھیں مسلمان کی آبادی UP ہو یا بیہار ہو اچھی خاصی ہے ہم نے سپاہ ہو وہاں سپاہ کو مخیمنتری بنایا بیہار میں لالو پرساد یادو جی کو مخیمنتری بنایا ان کی پتنی کو بھی مخیمنتری بنایا ان کے پتر کو بھی مخیمنتری بنایا اور وہ سمبھاویت مخیمنتری کے دعویدار بھی بنا رہے ہیں تو میں کسی دھارم یا جاتی اس کے بیرود نہیں ہوں لیکن چاہاں حق کی بات ہے تو آپ وہاں 8 یادو بھائیوں کو ٹکٹ دیتے ہیں اور مسلموں کو صرف دو دیتے ہیں یہاں بالمی کی نگر میں ہمارے برہمن سماج کے لوگ بھی بہت سارے ہیں برہمن سماج کی بھی جو ہے تو اندیکھی کی جاتی ہے تو آبادی کی انسار کیا راجت صرف یادو بھائیوں کی پارٹی بن کر رہے گئی ہے کہ یادو بھائی حق ملے گا دلیتوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا بیرارمنوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا مسلموں کو ٹکٹ نہیں ملے گا اور ملے گا بھی تو ایسی جگہوں سے ملے گا جہاں انہیں ہار کا خوف ہو سر حالانکہ آر جی ڈی کی سر دیکھیں جائے سر یہ تو ایم وائی کی سامنے کران کو فاؤلو کرتی ہے کیا آپ کے ساتھ ایم تو ہے سر کیا اور بھی کوئی سامنے کران جھوڑے گی یا آپ صرف ایم کو لے کر چلیے گا دیکھیں جہاں تک ایم کی بات ہے تو میں ایم کے حق ماری اور ان کے حق کے اور ان کے وزود کے ان کی نمائندگی کو جو ختم کیا جا رہا ہے اس نمائندگی کی بات کو لے کر جو ہے تو کھڑا ہوں لیکن میں صرف ایم نہیں ہر سماج ہر ویکتی کا ووٹ ملے گا کیونکہ پہلی بات تو باہری کیا بالمیکی نگر ایسا چھتر نہیں ہے جہاں ہمارے یو آ یا ہمارے لوگ اس قابل نہیں تھے کہ جے ڈی ہو یا آر جے ڈی ہو انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا ایک نوٹن سے ایک پرتیاسی کھڑے ہوتے ہیں جو کہ بالمیکی نگر لوگ سبھا چھتر سے نہیں آتے ہیں دوسرا دل ہریانا سے جو ہے تو ایمپورٹ کرتا ہے یہ ہم بیہاریوں کا ہم بالمیکی نگر واسیوں کا اپمان کیا گیا ہے ہمارا تیرسکار کیا گیا ہے انہوں نے ہمیں ٹکٹ نہیں دے کر ہمیں اس لائک نہیں سمجھا کہ ہم اپنے چھتر کیلئے اپنی نمائندگی کر سکے اپنا نیتا اپنے چھتر سے بنا سکے تو یہ ہم سب بالمیکین اگر واسیوں کی لڑائی ہے ان دونوں دلوں کے پر ہوتے ہیں اوائشی صاحب سے آپ تو ملے ہوئے ہیں سر حالاکہ کئی سارے لوگ ہیں ایم سمی کرنے کے سر میں بات پڑھوں لوگوں ان پر شک رہتا ہے کہ کہیں نہیں کہیں اور پرچک شروع سے بھارتی زندہ بارڈی کی سپورٹ کرتے ہیں اگر شوٹ کرنے پر سر بات کرنے بھی ٹیم لوگ بھی ٹیم بھی ان کو بولتے ہیں سر آپ کو اسے ملے ہیں ملاقات کی ایسا پرسنلی سر کیا اس طرح کی بھاو ان کے اندر آپ کو دکھتا ہے کہ ملک کی دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے کیا کہنے چاہیں گے دیکھیں ایم آئی ایم جوائن کرنے سے پہلے میں ایک سیکلر کومنیسٹ ٹائپ کی ویچاردھارہ کا ویکتی ہوں اور ایم جوائن کرنے سے پہلے میں نے ویسی صاحب کے بہت سارے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھیں کہ کیا وہ صرف مسلموں کی بات کرتے ہیں یا سرب کے سماج کی بات کرتے ہیں ویسی صاحب is a highly qualified leader, he is a barrister وہ جو بھی بات کرتے ہیں سمیدھان کے دارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ مسلموں کے حق کے آواز کی بات کرتے ہیں لیکن وہ ہر اس ویکتی کی بات کرتے ہیں جس کا اتپیڑن ہوا ہے وہ چاہے کسی بھی تھرم کا ہو کسی بھی سماج کا ہو حیدر آباد سے وہ چن کر آتے ہیں تو اس میں مہتی بھومی کا صرف مسلمانوں کی نہیں ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی ہے جو ویسی صاحب کو چن کر سنسد میں بھیجتے ہیں تاکہ اس لئے کہ ویسی صاحب نے حیدر آباد کا بھی کاس کیا اور وہ سب کو نظر میں ایک برابر رکھتے ہیں ان کے سکولوں میں ابھی تقریباً بیس ہزار ہندو بچے پڑ رہے ہیں فری آف کاسٹ ایسا مجھے ایک نیتا بتا دیئے چمپارن میں جس نے ایسا اسپطال کھول کر رکھے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ فری الاج ہوتا ہے ایسے اسکول کھول کر رکھے ہوئے ہیں جہاں ہر مجھب کے بچے فری آف کاسٹ سکھا پا رہے ہیں سر اس سلوک سبھا اس بالنگی نگر سر چھتر میں ویسے رولنگ پارٹی اپنے پرتیاسی اتار رہی ہے جو یادو کیندر میں ساسن کر چکی ہے ساسن کر چکی ہے سر اس سلوک سبھا سر چناؤ چناؤ لڑنا سر آپ کے لئے کیا آشانی ہوگی حمد مرد مدد خدا آسمان میں سراخ کیوں ہو نہیں سکتا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھالو یارو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ کیندریہ پارٹیاں ہیں اور راج کی پارٹیاں ہیں اور دھنکو بیر ہیں اور ان کے سامنے میں سماج کا ایک ادنا بیکتی ہوں جو سماج کا ہر بیکتی ہے میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں اور سامنے بڑی بڑی ہستیاں ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں میرے ساتھ پورے ساتھ پورے بالمیکی نگر کی جنتا ہے اور میں بالمیکی نگر کا بیٹا ہوں بالمیکی نگر کا لال ہوں اور ہر بیکتی چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی سماج کا ہو اس کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اس کا آثروات میرے ساتھ ہے اور ان کی دعائیں اور آثروات میں وہ طاقت ہے جو کسی بھی کندر یا راجی کے سرکاروں میں وہ طاقت ہے آپ ایسا ڈاکٹر سر اس بالمیکی نگر لوگ چھتر کیا ایڈوکیشن کو لگے سر آپ کیا سوچتے ہیں کیا لگ رہا ہے جن کو آپ ستتہ میں بھیجے وہ ایڈوکیشن سیکٹر کو لے کافی چینٹیت ہوئی ہے صرف پورٹکس کی روٹیاں بھی سی سکھنے میں لگے ہیں یا لگے ہیں دیکھیں جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارے بالمیکی نگر کو اور دیس کے یوگدان میں ہمارے مسلم علماؤں نے جو قربانیاں دیں جو ہمارے ہندو بھائیوں نے قربانیاں دیں گامی جی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ہم چلے اور دیس آج آزاد ہے اس کے لیے ہماری سب سے بڑی قربانی ہم چمپارن واسیوں کی ہے لیکن ہم چمپارن واسیوں کے ہر چھتر میں اندیکھی کی گئی ہے یہاں پہ ایک بھی کوئی بھی گورنمنٹ کالج ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے بچے ایڈیوکیشن پا سکیں کامیاب ہو سکیں کوئی بھی انڈسٹری ایسی نہیں گورنمنٹ نے لگائی دو سگر فیکٹریز ہیں لیکن وہ سوسن کا گڑھ بڑھنی ہوئی نہیں ابھی ہمارے راجد کے جو کسان پرکوشٹ کے ادھیاکش ہیں اوم پرکاس جی سائد نام ہے ان کا بگہاں سے ان کا ویڈیو بھی ہے جنہوں نے گھٹ تولی کے خلاف جو انسن پر بیٹھے تھے اور آج اس ویکتی کو ایسے ویکتی کے ساتھ کسان دینا پڑھ رہا ہے ان کے دل پر کیا بیٹی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں راجد جیڈیو اور بی جے پی کل تک دونوں ایک دوسرے کی مخالپت کیا کرتے تھے دونوں کے نیتے ایک دوسرا کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے لیکن ہمارے نیتیز چچا کے سامنے تو سرکاس کا جوکر بھی فیل ہو جاتا ہے وہ اتنی گلاتی مارتے ہیں کہ کب کدھر گلاتی مار دیں یہ پتا ہی نہیں چلتا کیا وہ لوگ ایک ساتھ آئیں گے یہ جو گھٹ بندن ہے یہ صرف پیپر کا گھٹ بندن ہے ہم لوگ بات کریں بھی انڈیا مہا گھٹ بندن جو ہے اے آئی ای ایم آئی ایم کو اپنے گھٹ بندن میں سمیلیت نہیں کرتے لیکن اوڈ چاہیے اس پر آپ کی کیا رہا ہے آپ میو ویسی جو ویسی صاحب کی پارٹی ہے تو نہیں اپنے میں اپنے سنگھتھن میں کرتے ہیں اوڈ چاہیے اس پر آپ سر کیا کہیں گے جو خاص کر ہمارے اکالی طبقے کے لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں ہمارا کوئی رہبر آئے اور خود میرا ہاتھ پکڑ کر آگے ہم کو رکھے پیچھے وہ چلے دیکھئے یہ سیکولر پارٹیاں جو آپ کہہ رہے ہیں this is just so called secular party بی جے پی آپ کا قتل جب کرتی ہے تو آپ کو جھٹکے سے حلال کرتی ہے اور سیکولر پارٹیاں مسلمانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر چبہ کر دیتی ہے صحیح آپ تب بھی ہوتے ہیں آپ کی نمائندگی دھیرے دھیرے کبھی بھاج پا کا ڈر دکھا کر کبھی دنگوں کا ڈر دکھا کر آپ کی نمائندگی ختم کر دی جائے گئی آپ کے جو نمائندے تھے ان کو کسی نہ کسی کیس میں فسا کر جیلوں میں ڈال کر صحاب الدین صحاب جو ہمارا سیوان سے ہمارے سانسدھ ہوا کرتے تھے آپ سیوان میں جائیے لوگ میں گیا تھا سیوان میں لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں ویسے نیتاؤں کی نمائندگی ختم کر کے مسلمانوں کو دھیرے دھرکی رار کیا گیا سیکلر پارٹیوں نے بس آپ کا ووٹ لیا آپ کی نمائندگی کا حق آپ سے چھین گیا بیہار میں سر میں سر میں چاہتا ہوں ہی جہاں تک آپ کو اوپر سے جنرکاری ہے سر بیہار میں سر کتنی سیٹ اوپر اے آئی ایم ایم لڑے گی؟ دیکھیں کسن گنج کا چھناؤں ہمارا ہو چکا ہے اور اس کے بعد تیسرے فیز تک ہم نے کسی بھی دل کے خلاف پرتیاسی نہیں اتارے ہم نے انڈی گھڑ بندن کا پرتیق شروع سے ساتھ دیا تاکہ وہ بی جے پی کے اگنسٹ جو ہے تو لڑے لیکن جب تیجسوی جی کا بیان آیا پورنیا میں کہ ہمیں نہیں آپ انڈی اے گھڑ بندن کو دے دو تو یہ ثابت کرتا ہے کہ بی ٹیم اصل میں وہ لوگ ہیں جنہیں ہم سیکولر سمجھتے ہیں تو ایسی بی ٹیم کے خلاف ہم نے اپنے پرتیاسی اتارنے کا فیصلہ کیا جس میں بالمیکی نگر سمیت ہم نو سیٹوں پر چناؤں لڑنے جا رہے ہیں سیوہر سے ہمارے راجپوت بھائی ہیں رانا رنجیت سنگھ وہ ہمارے پرتیاسی ہیں میم کے اے آئی ایم کے اور ہم صرف مسلم آنوں کو ہی نہیں اور بھی دھرم جاتیوں کے لوگوں کو جو ہے ٹکٹ ہمارے دل سے ملے گا سر کچھ ہی چند دن اور سر بچے ہیں کہ آپ کے نامانکن کے لیے سر اور کیا کہنا سر چاہیں گے آپ اکلیتوں کو سر جو دبے کچھ لوگ ہیں اور کب سر آپ کا ہوگا نومنیسن نومنیسن چار تاریکوں انشاءاللہ نومنیسن ہوگا اور اس کی سوچنا میں سبھی لوگوں کو دے دوں گا اکلیتوں کو میں یہی کہوں گا کہ بہت ہوئی ہے حق ماری بہت کی تم نے جھنڈہ داری تم نے دیا تھا سب کو ووٹ سب نے دی ہے تم کو چھوٹ اب ہمارا نیتا ہمارا ووٹ سر تو کیا دیکھ کرتے سر تو کم سے کم سر ہماری بھاگی داری ہے نا کہ ہم لوگ جو سوری جو ہم لوگ رہی سر جو اقلیت ہے تو سر یہ کم سے کم جھنڈہ دو لے کر چل رہے ہیں نا سر دری تو بچھا رہے ہیں کیا دیکھ کرتے آپ کو جینے دی جی لوگ جیسے جی رہے ہیں ارے میرے بھائیوں کب تک دری اور جا جی بچھتے رہو گے کب تک جو ہے تو تم دوسرے کو پالکیوں میں بیٹھ کے ان کو دولہ بنا کے بھوتے رہو گے کب تک دوسری نمائندگی کو کل جو ہے تو جنہیں آپ سیکلور کہہ کے نمائندہ بناتے ہیں اور کل کو وہ دوسری پارٹیوں میں جا کے آپ کے خلافت کی بات کرتے ہیں آپ اپنی نمائندگی پیش کیجئے آپ سنسد میں چنکے ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں جب آپ کے خلاف بلاتا ہے تو وہاں چوہے کے طرح بیٹھے رہتے ہیں آپ اے آئی ایم کے شیروں کو بھیجئے جو آپ کے حق کی آواج کو سنسد میں دہار کر بلند کرسکتے ہیں حضرت سر روزگار کی بات کرسر اس بالمی کے نگر شترسنگ کے ایک میں حالانکہ آپ بھی کئی آپ کے سٹاپ جو ہیں آپ ان کو روزگار دیتے ہیں تو سر آپ نے روزگار پر بہت ساری باتی کہی حالانکہ ہمارے جو بالمی کے نگر شترسنگ کے ایک میں انہیں مل ہے یہاں سے تو روزگار پرابت ہوتا ہی ہے سر تو سر اس کو آپ لے کر تو کیا کہیں آپ کا کیا ہے ویزن روزگار کے لیے دیکھیں روزگار کے لیے یہ جو چینی ملے ہیں یہ کن کی اسٹھاپنا کب ہوئی اس کے بعد آبادی جتنی بڑھی تو ان کے روزگار کے لیے کیا بیوست ہوئی کیا نئے انڈرسٹریز کھولی نہیں کھولی اور یہ جو چینی ملے ہیں انہیں بڑے پد پر جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے لوگوں کو نوکری نہیں دی جاتی ہے وہ باہری لوگوں کو نوکری دی جاتی ہے ہم اپنے چھتر کے لوگوں کی روزگار کی مانگ کرتے ہیں کہ یہاں انڈرسٹریز کھولے یہاں پہ ہم نے ابھی جو ہمارے سانسد ہیں ہمارے شورگی عبادنات کچھ مہتو جی کے جو ہے تو بیٹے ہیں ہم نے ان کے بیٹے کو تو سانسد بنایا لیکن انہوں نے ہمارے گھر کے بیٹوں کو چھین لیا آج کوئی بیٹا کاسمیر میں ہے کوئی ممبئی میں ہے اور وہاں سے کبھی ہمارے بیٹے بہوری گاؤں میں سہیر ہو کے چھے لا سے آتی ہیں کبھی بھگہاں میں سات لا سے آتی ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم نے چنا جنہوں نے ہمارے بیٹوں کو ہمارے بالمکنگر کے لالوں کو چھین لیا یا تو انہیں کہیں باہر بھیج دیا نوکری کی تلاش میں وہ ہمارے گھر پہ ہمارا بیٹا موجود نہیں ہے ہمیں یہاں انڈسٹریز کی ضرورت ہے آبادی کے انسار آبادی بڑھی ہے تو آبادی کے انسار روجگار کے سنسادھن جو ہے تو اپلف دھونے چاہیے تاکہ ہمارے بیٹے یہی موجود رہیں انہیں بالمکنگر کے بیٹے انہیں باہر کمانے اور نہ جانا پڑے ایسے آپ کے سر بہت بہت دھنے بات کی ایک سیر ہے کی تو ادھر 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 کی بات نہ کر تو یہ بتا کافلہ کے انہوں لٹا تیرے رہ جنوے سے گلہ نہیں تیرے رہ بڑی کا سوال ہے واسطہ میں جب ہم اپنے سانسد یا بیڈھائی کو چون کر بھیجتے ہیں چاہے وہ بیڈھان سبا ہو چاہے وہ سانسدھون ہو کیا یہ لوگ آپ کی سمسیاو کو آپ کی باتوں کو رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں بہت ایسے ہمارے سانسدھ ہیں لیکن آپ کا خلاف جب کوئی بیل پاس ہوتا ہے تو شانتی سے بیٹھے رہتے ہیں تو یہ تھے ہمارے ڈاکٹر راشید عجیم صاحب جو AIMIM کے اوڈ سے بھاوی سانسدھ پرتیاسی ہیں بالمیک کے نگر لوگ سبا چھتے سنگ کے ایک سے کیا جنتہ ان کو ایک بار چانس دے گی کیا اس لوگ سبا چناؤں میں بالمیک کے نگر چھتے سنگ کے ایک میں سب کا کھیل بگاڑیں گے یا کچھ نیا رچیں گے لیکن بات تو کچھ بھی ہے ان کو آنے سے جو بھی بکشی دل ہو چاہے ہو دل کے ہو چاہے ہو نردل یہ ہو سب کی حالت خراب ہو گئی ہے وقت ہے بس سب کو ایک پیر فارم پر آنا متحد ہونا ایک ہو جانا چکی یہ بالمیک کے نگر سیٹ اگر نکال لیتے ہیں کوئی پارٹی یا کوئی خاص کر کوئی بھی جو سب کی بات کرتے ہو چاہے وہ دلیت ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کسی بھی سمدائے کے ہو تو کافی اچھا ہوگا سہولت ہوگا یہ تو بات تیہ ہے کہ ابھی ہمارا بالمیکی نگر لوگ سوہ چھتر سنکھے ایک تمام جنت بہت ساری سویدھاو سے بنچیت ہیں لیکن دیکھتے ہیں کیا نومینیشن ہونے کے باد ہمارے ڈاکٹر آجیم صاحب تب تک کے لیے ویٹ کیجئے اور ویڈیٹ کیجئے ہمارے چینل میں